اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیابی کے ایک اور اپریسورٹ کے ساتھ آپ کا مزبان زیشان آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہر اپریسورٹ میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہے جو کہ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کیسے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اگر آپ گھبرا جاتے تو آپ کو صحیح انسان یعنی کامیاب انسان نہیں کہا جاتا ہے صحیح انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ گڑس ہی نہیں ہے آپ اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے آپ کو رب کائنات پر یقین ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا جب آپ کو اپنے رب کائنات پر یقین ہوتا ہے تو ہمیشہ اس بات کا آپ تائین کریں کہ وہ آپ کو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ کی ایک ماہ جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اگر آپ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں تو اس کو قرار نہیں آتا آپ اگر غصے میں ہوتے ہیں خواہ پوری عادت ہے کہ آپ غصے میں سو جاتے تو ماہ بار بار آ کر پوچھتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو بھوک تو نہیں لگی تو آپ خود سوچیں کہ جو ستر ماہ سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ کو کیسے کسی مصیبت میں چھوڑ سکتا ہے سمٹمز یہ ہوتے ہیں یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو احساس دلائے جائے کہ ہر برائی کے بعد ایک اچھائی ہے اور ایک ہر سکھ کے بعد ایک دکھ ہے تو اس کو زندگی کا امتزاج کہتے ہیں آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ بلال ان کا نام ہے سکرپ رائٹنگ کرتے تھے ایک دور میں کیا وجوہات ہوئیں ان کو سکرپ رائٹنگ چھوڑنی پڑی وہ کیا وجوہات رہیں وہ تمام کی تمام ان سے جانیں گے لیکن اس کے ساتھ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کو خالص پانی بھی پلاتے ہیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے بائیک کی ایک سروس ہے جس کا امنام نہیں لے سکتی کیونکہ رننگ ہو جائے گی اس پر بھی اپنے قدبات سر انجام دیتے ہیں اور کسی کام کو کرنے سے آر محسوس نہیں کرتے ہیں تو شیخ بلال کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرام میں السلام علیکم کیسے مزاج ہے بلال صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ ایک تو وقت پر آنے کے لیے اور ہماری آپ کو بتاتے چلوں کہ مدرکات کافی عرصے سے پیڈنگ چل رہی تھی کبھی بلال مصروف اور کبھی میں آوٹ آف سٹی ہو جاتا تھا آج آپ لوگوں کی وجہ سے ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ ایک ریڈٹ بھی آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اتنے پیار کرتے ہیں کہ پھر ہم وہ دوست جو کہ نہیں مل سکتے آپ لوگوں کی وجہ سے ملتے ہیں جس کا پروگرام جس کا نام ہے میری کامیابی بلکل بلال پروگرام کا آغاز کیا جا بلکل اجازت ہے آپ کی تخصیص سوالات کی آج جی بلال سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیسے مزاج کے بندے ہو غصے والے ہو حلیمت تباہ ہو موقع پر بولتے ہو یا دل میں مغذر رکھتے ہو اور پھر جب موقع ملتا ہے تو اپنا بدلہ لیتے ہو نہیں میں ویسے بلکل پلائٹ ہوں نا مطلب میں نہ آرگیوز کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا فردر اگر مطلب کوئی بات بری لگ جائے اگنور 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 لیکن ایک لیول آتا ہے ایک پیمانہ آتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا مطلب اس بات کے اوپر بھڑک پڑتا ہوں ہیومن نیچر ہے ہاں جی وہ بس سیم وہی نیچر بلکل جائے نا وہ بھڑکتے ہو کہتے ہیں کہ غصہ کرنا ایک انسانی فطرت ہے جو نہیں کرتا وہ فطرت سے آر ہو جاتی ہے وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی نا تو آہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب غصہ آتا ہے غصہ ہو گیا بات ختم پھر اس بات کو پرلانگ کرتے ہو یا وہیں پر بات ختم کر کے اس بندے کی طرف رجوع کرتا ہو ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ اس وقت تو امیڈیٹ ریاکشن جو ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے پانچ منٹ گزریں دس منٹ گزریں اس کے بعد جانا بالکل نارمل اس پہ ہو جاتا ہے بلکہ اندر ایک گلٹ ہو جاتا ہے اندر ایک فیلنگ فیلنگ ایسی ہو جاتی کہ جانا کچھ ممکن ہے کہ کچھ جانا میرے پاس اس سے میرے آنڈ سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو اگلے کو شاید کچھ برا لگ گیا ہے یہ ہو جاتا ہے نا تو سوری کرتے ہو یا بات کو جانے گیتے ہو کبھی سوری ہو جاتا ہے کبھی جو ہے بات کو رفا دفا کرتا ہے رفا دفا کرتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کہتے ہیں کہ انسان اگر غصہ اگر آپ کرتے ہو یعنی آپ کسی سے دھوکہ کھا کے غصہ کرتے ہو بھروسہ ایک دفعہ کرتے بار بار نہیں کرتے حضرت علی کا بھی قول ہے کہ آپ مدد کرو لیکن بھروسہ مت کرو ٹھیک ہے جی تو یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر بہت ٹوٹ کر بلان نے بھروسہ کیا اور اس نے بھروسے کو چور چور کر دیا ایسا نہیں بھروسے تو کی ہیں بھروسے تو ٹوٹیں لیکن ایک بہت زیادہ کسی پر بھروسہ کیا اور وہ ٹوٹا ایسا بھی تک ہوا نہیں اچھا کسی دوست نے کبھی ایسا بھروسہ توڑا ہو جس پر آپ نے بہت پیار سے اس کو اپنی ہر چیز بتائی ہو اور اس نے وقت پڑھنے پر آپ کو بلیک میل کیا ہو بلال کہ میرے پاس تمہارا یہ بھی راز ہے میرے پاس یہ بھی راز ہے اور آپ نے عزت جو ہے وہ کہ ہاتھ سے نہ چری جائے آپ نے ہوا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن اپنی فیاملی کے سامنے آپ کا ایک سٹیٹس بناوا ہے تو آپ اس کو برقرار رکھنے کے لئے چھپ رہے ہیں کبھی ایسا کبھی ہوا زندگی میں ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اچھا یہ آپ کے وہ پرسن ہے جو کہ آپ کی فرنڈ سرکلز میں ہے آپ کے سرکلز میں ہے وہ موجود ہیں بی بی ہاں جی وہ موجود ہیں اور وہ مطلب ایک یہ معاملہ چل رہا ہے نا کہ اس بات کو لے کے کہ مطلب میں خاموش ہوں کہ اب برداشت کرو اپنے ٹائم کا انتظار کرو اپنے وقت کا انتظار کرو جب وقت آئے گا تب اس کا جواب پوزیٹیف میں دوں گا ریپلائی پوزیٹیف میں دوں گا مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھار کہ آپ کو سمجھانے کیلئے تھوڑا سا نیگٹیف ہونا پڑتا ہے یا آپ کو بلنٹ ہونا پڑتا ہے تو ڈونٹ یو ٹھنک کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی چیزیں کنٹیووسلی چلتی آ رہی ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بلنٹ ہونا چاہیے یا تھوڑا سا اس کے ناگٹیوٹی فارم کو لاکر اس بات کو ختم کر دینا چاہیے اصل میں میری عادت میں نہیں ہے شامل نہیں اچھا یہ چیز نہیں ہے یہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندے ایک بری لگی کوئی چیز وہ اصل میں میرا جو سب سے بڑا ایک چیز ہے نا کہ لوگوں میں اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں میں اکثر پائے جاتا ہے کہ لوگ نیگٹیو ہو جاتے ہیں کسی چیز کو لے کے اور وہ پھر کنسسٹنٹ نیگٹیو رہتے صحیح ٹھیک ہے میں میرا یہ ہے کہ میں آپ سے وقتی طور پر تو رود ہو سکتا ہوں وقتی طور پر کسی بھی بات کو لے کے برا مان سکتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا تھوڑی در کا ہوگا صحیح اس کے بعد پھر وہ بطلب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ رات گئی بات گئی وہ والا حساب کتاب ہو جائے گا اچھا بلال یہ بتاؤ کہ آہ نائنٹھ میٹریٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت بڑے خواب دیکھتا ہے نا بلڈنگ میں بناوں گا جہاز میں بنا دوں گا ہلیکاپٹر تو میں پنکھے کو صاف کروں گا چلتے ہوئے ہلیکاپٹر میں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت نومی یا دستی میں بلال کا کیا خواب تھا بے رہے ہو کے کیا بننا تھا ہاں میں بیسکلی جو چیز دیکھتا تھا نا مطلب لائک کوئی بھی فرم ہو کہیں بھی میں نے وزٹ کیا ہو کچھ بھی دیکھا ہو تو اس کو جو ہے نا ایک نیچ لیول کے اوپر ایک اس سے بہتر لیول کے اوپر اون کرنے کی ایک وش رکھتا تھا کہ جانا میں مطلب اپ جیسس سیم ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ اگر ایک پروڈکشن آنس ہے ایک اس کے اندر جو چیزوں کی کمی رہ گئی ہے اس کو اور بہتر کر کے یہ ایک نارمل ایک جنرل سٹور ہے اگر میں نے اس کو دیکھا تو اس کو ایک اور جدید کر کے اور بہتر کر کے اس کو اپنے نام کرتا اس کو اپنے خود اون کرنے کی خواہشات کرتا تھا میں وہ اس میں ملٹیپل چیزیں تھیں بہت ساری چیزیں تھیں اچھا بلال جو یہ نومی اور دسویں کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ بڑا ڈریمنگ ٹائم ہوتا ہے بڑے خوابوں کی دنیا میں ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا بلال کے ساتھ کے بلال نے کوئی ٹور پلان ہوا ہو یا کچھ چیز اچھی لگی ہو لیکن امی ابو کی پاکٹ پر بھاری پڑے گا بلال نے سٹیپ بیک کر لیا کہ نہیں میں نہیں خریدوں گا یا میں نہیں جاؤں گا ایسا کبھی ہوا لائف میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں ہوں میڈل کلاس فیملی سے نا تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ایک چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے کہ کوئی چیز پوری ہو گئی کسی چیز پر کمپرو کر لیا یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہوتے یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہوتے ہی ہمارے بڑے کر رہے ہوتے تو ہم وہ شروع سے جانے دیکھتے آ رہے ہوتے ایک چیز کو تو وہ آٹومیٹکلی نا اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی ہے نا تو پہلے سے جو جا تھا پہلے سے دماغ میں آ جاتا ہے کہ آیا یہ چیز پیرنٹس افورڈ کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو وہ پلان کرتے ہی نہیں نہیں بلال یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں گا یہ آپ کے نیچر پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے گھر کے جو بھی حالات ہوں ان کو چاہیے تو ان کو چاہیے وہ احساس نہیں رکھتے یہ بچے بھی exist کرتے ہیں اس دنیا میں ٹھیک ہے نا اور وہ ابھی بھی exist کرتے ہیں میں دو تین ایسے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ان کی فیاملیز دیکھ رہی ہوتی تو بقاعدہ ان کی فیاملیز رو ہوتی ہیں کہ نہیں ہے ماں باپ ادھار مانگتے ہیں آہ باپ جو ہے وہ ماں پھر کاموں پر نکل جاتے ہیں کر کے لیکن بچوں کو چاہیے ان فل کٹ میں رہنا ہے زندگی لیکن ایسے بچوں سے افسوس یہ ہوتا ہے ماں باپ نے زندگی گزار لی کیونکہ وہ ماں باپ ہیں اور آپ اس نہج پر پہنچے تو ان کی وجہ سے لیکن اگر آپ ان کا نہیں سوچتے تو پھر آپ اپنے لئے بھی نقصان ہی اٹھا رہے تھے کیونکہ آپ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے چلو بلال آپ کی طرف آتے مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا کہ جیسے آپ نے کہا کہ میڈل کلاس فیملی سے تو اگدم سے میڈل کلاس فیملی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ بلال نے بس میں سفر کیا ہو یا کبھی کرایا نہ ہوا تو پیدل بھی سفر کیا ہو کبھی ایسا ہوا لائک میں آہ میرے کالج کے جو ٹائم تھے نا وہ جو میرے پاس بائیک نہیں تھی جب اور مجھے بائیک نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ایٹین ایرز اول نہیں تھا تو میرے والدین کی طرف سے بلکل جو ایس کے پر پابندی تھی کہ جب تک آپ اٹھارہ سال کے نہیں ہو جاتا اور آپ کا لائسنس نہیں بن جاتا تب تک آپ بائیک نہیں چلا ہو گئے مجھے چلانی ضرور سکھا دی تھی لیکن چلانے کو دی نہیں تھی مجھے بلکل کلیر بول جائے تھا تب یہ ہوتا تھا کہ بس میں ہی ٹریول این ایڈر آپشن جو ہوتا تھا وہ بس میں ٹریول کرنا ہی ہوتا تھا بس میں ٹریول کرتا تھا ان دنوں میں جو کہتے ہیں موبائل مارکٹ میں جاتا تھا میں نا تو وہاں پہ میں ریپیئرنگ وغیرہ کا کام سیکھ رہا تھا زبردست تو ان دنوں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ مطلب ایک ہوتے نا پیسہ ہوتے تھے پیسے ہوتے تھے ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی ایک ہوتا تھا کہ ان کو سیف کرو صحیح جو ڈیلی کے جو مان ملتا تھا اس کو سیف کرو اور اس چکر میں جو ہے نا میں پیدل جانا موبائل مارکٹ سے گھر تک پیدل جاتا تھا اراؤن ٹین ٹو فٹین کلومیٹرز کا جو یہ ٹریول ہوتی تھی ڈیلی بیسس پر ہوتی تھی صحیح 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 ایسا ہوتے تک دو تین گھنٹے تک بلکل پاکٹ کھا لیا پھر کچھ نہ کچھ نہ کچھ اذباب بن گیا یہ پوچھنے کا مقصد اس ویسے بلال کی کیوں کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں یا جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ سے بھی چھوٹے ہوں گے نا سب سے چھوٹے تو نہیں ہوتے تو وہ یہ دیکھتے بلال بھائی جو ہیں وہ تو اتنے سکسیسفل ہیں یا ما شاء اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسے بھی کہہ رہے تو اس کے پیچھے کی جنی بلال نے بھی کبھی ایسا ہوا کہ بلال نے ناشتہ کیا اور دوپیر میں کھانے کے پیسے پھر رات میں گھر جا کے کھانا کھایا لیکن بیچ کا ٹائم انہوں نے پاس کیا کہ نہیں ہیں وہ پیسے کچھ ہی ہیں جو میں کھانا کھا لوں گا تو لگ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا تو کبھی ایسا ٹائم آیا یہ ہوتا تھا جب کالج ڈیس تھے نا ماہر تب یہ ہوتا تھا وہ ہمیں پاکٹ منی جو ملتی تھی اس میں ہمیں اپنا اگر بریک فاس ناشتہ گھر سے یا شام تک رکے ہوئے کوئی میچ چل رہے کوئی ایونٹ ہے کچھ بھی ہے تو اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ سفر کرنا پڑتا تھا تھوڑا سا کہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو اب گھر جائیں گے تو وہی کھانا وانا جو بھی کھائیں گے زبر زبر اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم بلال سے بات کریں تو بلال کس چیز پر بہت زیادہ بلیو رکھتا ہے بلال ٹیٹ فر ٹیٹ یعنی جیسے کوئی تیسا بن کے ملتا ہے یا اگر بلال کے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے تو بلال اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے نا دیکھیں دونوں چیزوں کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں صحیح ٹیٹ فر ٹیٹ تو ہے ہی ہے صحیح آپ جیسے کرو گے ویسا آپ کو ملے نہیں جیسے کچھ ایسا جیسا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے فرس کریں میں نے آپ کے موپر پانی کا گلاس پھینک گیا میں پوائنٹ آپ کا سمجھ جا آپ کے کہہ رہے ہیں نہیں میں بیسکلی اگر میرے برداشت میں رہ گئی بات تو تو ٹھیک ہے میں جیسا اللہ کے اوپر معاملے چھوڑ دوں گا فردر پھر میں اس کے بعد جیسا وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ دس پندرہ منٹ بیس منٹ کا غصہ اس کے بعد ٹھیک ہے اگنور کر دی چیز کو اس وقت جیسا پھر میں بولوں گا کہ جیسا جو بیس نے کیا اللہ اس کے لئے معاف فرمائے نا اس کو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ معاف کرنے والا کو ساتھ اللہ تعالی موجود ہے اچھا مجھے یہ بتاؤں بلال کے اگر ہم بات کریں کہ فرنڈ سرکلز ہوتے ہیں گھر کا بھی سرکل ہم کہہ لیں امی ابو بہن بھائی ہوتے ہیں تو اس میں اگر بلال کی غلطی ہے غلطی بلال کی ہے میں وہ نہیں پوچھوں گا کہ غلطی نہیں ہے غلطی بلال کی ہے اور بلال کو ریالائز بھی ہو گئے کہ میں غلط تھا تو بلال جا کر معافی مانگنے میں پہلی کرتا ہے یا نہیں آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اگلا آکے مجھ سے بات کریں یا مجھے بنائیں دیکھیں جہاں تک گھر کی بات ہے نا تو گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جانا ہم لوگ ویسے بھی بہار اور گھر میں بڑا فرق رکھتے ہیں جیسے کہ اگر گھر میں زیادہ رود ہوتے ہیں باہر کم رود ہوتے ہیں یہ ہماری نیچر میں شامل ہو جاتا ہے نا صحیح وقت کے ساتھ ساتھ نیچر میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم گھر پہ زیادہ رود ہو رہے ہتے ہیں باہر کم گھر پہ کم کمپرومائز کر رہے ہتے ہیں گھر پر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جائے ایک تماشیں کریئٹ کر دیتے ہیں اور باہر بہت 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 بڑی بڑی باتیں اگنور کر دیتے ہیں یہ ہماری نیچر میں شامل ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے البتہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ریالائزیشن اور باقی سب تو اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ریالائز ہو جاتی ہے چیز جب لگ جاتا ہے پتہ ہے کہ ہاں غلط کی ہے تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دبی الفاظوں میں ہی صحیح لیکن معافی مانگ لی جائے اچھا پراؤڈلی مندہ معافی نہیں مانگتا مجھے نہیں سوڑ جاتی گھر میں کیا نہیں مانتے پراؤڈلی وہی بات ہے باہر ہم پھر پراؤڈلی معافی مانگ لیں گے لیکن گھر میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری مطلب جو عزت نفس بہت آجاتی ہے اس کو ہٹ ہو جائے گا نا حالانکہ ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے جتنے آپ سے مخلص آپ کے گھر والے ہوتے ہیں نا ہوتا کوئی نہیں ہو سکتا ملکل یہ چیز ہے اور جتنی مخلص آپ کے والدین ہیں ہوتے ہیں نا ابن آپ کی شریک حیات بھی اتنی مخلص نہیں ہو سکتی اس کو بھی ایک سیٹنن ٹائم پر لالا چاہ جاتی ہے بچوں کی لالا چاہ جائے گھر کی لالا لیکن جو آپ کے والدین ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا حقیقت ہے تو مجھے یہ بتاؤ اور یہ پتہ چلتا ہے جب آپ خود والدین بن جاتے ہو اس کے بعد آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ واقعی والدین والدین ہوتے ہیں بلکل یہی بات ہے اسے کہ بلال بریک کا وقت ہے بریک پر جائیں گے اور آپ نے کہیں نہیں جانا واپس آئیں گے اور بلال سے پوچھیں گے کہ بلال والدین والد اور والدہ دونوں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی میں کہتا ہوں کہ بہت خوصورت تخلیق جو ہے وہ والدین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور والد کے زیادہ قریب ہے یا والدہ کے زیادہ قریب پر جاننے کے لیے بریک پر جائیں گے واپس آئیں گے تو آپ نے کہنی جانا دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام میری کامیابی ہری جناب ورکم بیک جیسے میں نے آپ سے کہا تھا سوال چھوڑا گیا تھا یعنی میں نے آپ کو سوال دیا تھا ہم بلال سے پوچھیں گے کہ بلال والد اور والدہ میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہے تو بلال کس کے قریب ہو والدہ کے والدہ سے بیٹے والدہ کے قریب ہوتے ہیں اس کی ایک اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ بیٹے والدہ سے زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں اور بیٹیاں والد سے زیادہ ٹیچ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے بابا کی رانی بیٹی ہوتی ہے اور ماں کا شہزادہ بیٹا ہوتا ہے تو یہ تو چیز ہوتی ہے اور میں یہ اپنی ماں کے لیے بھی کہتا ہوں اللہوی اممہ اور اممہ بڑی سپورٹ کرتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ نہیں یہ آپ کا یہ والا کیمرہ سامنے والا تو یہ دیکھو اس میں دیکھ کر اپنی امی کے لیے کچھ بولو کیا کہنا چاہتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ والا کیمرہ آپ کا فرس والا ماجی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں آپ کا سائے ہمارے اوپر سلامت رکھیں آپ کو حج عمرے کی سعادت دیں آمین 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 اور ایک غلطی جو آپ ریگلر کرتے ہو جس کی آپ چاہتے ہو کہ امی سے معافی مانگنے چاہتے ہو کیمرہ سامنے معافی مانگو اس کی میری ہر ہر بات ہر ہر چیز جو میں نے کہتے ہیں میری چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دیجئے ماجی اللہ آپ کو سلامت رکھیں آمین اچھا ویسے بلال خود یہ بتاؤ کہ والد اور والدہ میں کوئی ایک عادت آپ کی اپنی جس سے بہت پریشان ہے آپ کی امیابو وہ کون سے کچھ یاد ہے دیر سے سوتے ہو خراتے مارتے ہو بات نہیں سنتے ہو دیر سے کام کرتے ہو سست بہت ہو کیا ہو نہیں کوئی ایسی عادت نہیں ہے بلکہ ہوگی میرے بھی ذہن میں نہیں ہے البتہ ایک عادت ہے وہ یہ ہے کہ جانب میں کوئی کام ہے نا اس کو لائک تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا ہوں ہاں 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 ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے سست ہے آپ سست روی کا شکار ہے بلال ہم اس طرف پی آتے لیکن میں کچھ سوال ایسے جو مجھے کرنا ہے کلر دیکھنے میں کونسا اچھا لگتا ہے بلال کو پہننے میں کونسا اچھا لگتا ہے کلر دیکھنے میں آسمان کا کلر پسند ہے سکائے بلو ٹھیک اور پہننے میں سوبر کلر ایک بتاؤ کوئی سارے اتنے سار نہیں ایک کلر جو پہنا ہو وہ تو یہ بلو ہے بلو این بائی میکسچر ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ شادی ہوگی ہے ہاں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے رحمت سے نوازا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتن سال کی بیٹی میری بیٹی ماشاءاللہ ڈیر سال کی ہے مینال آپ کو آپ تو خیر نہیں دیکھو گی میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو باپ بڑی ہوگی تو یہ والی چیز ہے کہ مینال کو دکھانا در ہو یہ پروگرام ٹھیک ہے نا تو بیٹیاں جو ہیں نا وہ پڑی میتھی چیز ہوتی ہیں مطلب میری بھان جی ہے میرے سار اور فاتمہ اس کا نام ہے فاتمہ بی بی اور اس کا ایک چام بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیٹی کا نا گھر میں جب باتی ہے اس کا حد کرنا والد کے حساب صاحب سے بات کرنا والد کے حساب سے کہ ہاتھ کرنا پھر وہ کیر اور وہ جو سمائل دینا تو پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ بلال جو ہیں وہ جب تک بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی یا شادی نہیں ہوئی تھی کتنے بہن بھائی ہو ہم ماشاءاللہ چھے بہن بھائی ہیں امی اور بہنوں کے لیے فیمیل سیکشن میں جا کر شاپنگ کرتے تھے کبھی کلپس لیے کبھی چھوڑیاں لیں یا کپڑی کپڑے لیے یا گجرے لیے کبھی ایسا کیا یا شادی کے بعد یہ سب کچھ شروع اصل میں دیکھیں پہلے کیئے بہت ریئر بہت تھوڑا کیئے اور شادی کے بعد بھی کیئے بہت ہی کم کیئے کیونکہ جو گل سیشن ہوتے نا اس کے اندر جانا بڑا اور لکھتا بڑا عجیب پروبلمائٹک ہو جاتا ہے دوسرا پھر جب دو سال پہلے جب کرونا آیا تھا تو اس وقت جو ٹائمنگ تھی سٹورز وغیرہ کی وہ تھی پانچ بجے تک تھی لیمیٹڈ ٹائم تھا اب اس میں کیا ہوا تھا کہ مجھ کو ایک دفعہ جانا پڑ گیا تھا مارکٹ اور جب میں مارکٹ میں گل سیشن میں گیا تو وہاں پہ جا کے مطلب میں گھسوں کہاں سے نکلوں کہاں سے بخلاس آگیا میں اس میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں جاؤں کہاں سے انٹر کہاں سے نکلوں کہاں سے کیونکہ بہت رشتہ بہت زیادہ لوگ موجود تھے ٹائم شورٹ تھا سب لوگوں نے اسی ٹائم کے اندر اپنے جو بھی ضروریات پر زندگی جو کچھ تھا وہ سب کچھ اسی ٹائم کے اندر انجام دینا تھا تو اس چکر کے اندر پھر میں خیر میں نے سوچا لیکن فائنلی میں نے پھر ایک بندے کو دیکھا میری اوٹومیٹکلی ہمت بنی میں گز گیا پھر اندر میں نے پھر گز کے وہ میرے پاس دو تین تصویریں موجود تھی تو وہ میں نے دکھا کے وہ نکلوا لیا لیکن آپ بیٹی کے لئے جاتے ہو شاپنگ کرنا ہے بیٹی کے لئے جاتا ہوں بیگم کے ساتھ ہی جاتا ہوں میں بیگم کے ساتھ ہی جاتا ہوں پونی سیکشن میں گز گیا ہے بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں صحیح بچائی اچھا بچائی بابی خوش رہیں کہ بندہ آپ کے تک ہیں اچھا جی مجھے یہ بتاؤ ساتھ ساتھ اب ایک دور آیا تھا اچھا جو بائیک کی سروس ہے ہم نام نہیں لیں گے ٹھیک ہے وہ بھی آپ چلاتے ہو ٹھیک ہے تو اچھا کرتے ہو کہ آپ کی پیٹرول اور بائیک کا خرچہ وہاں سے نکلاتا ہے ٹھیک ہے بلکل تو اس کام کو کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے یا فیل کے تو نہیں میں نہیں بتاؤں گا کسی کو یا فراؤڈلی بتاتے ہو کہ بھائی یہ محنت ہے محنت میں کوئی شرم نہیں نہیں دیکھیں کام کوئی بھی ہو کام کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا صحیح ہے کیونکہ آپ محنت کر رہے ہو آپ مجھے ایک بات بتائیں سی دی سی کے مثال کے طور پر آپ ہیں آپ ایک بہت بڑے بزنسمن ہو اور آپ گھر بنوارے ہو ایک مزدور سے آپ کو بات تو کرنی ہے ایسے ہی ہے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پھر اس میں شرم کیسی ہے ہر کوئی ہر کوئی جو ہے بائی برت امیر نہیں ہوتا لیکن سٹرگل کر کے بہت سارے امیر بن جاتے ہیں اس اس طریقے کی بہت ساری مثالیں لیکن میں یہاں بر ضرور بولوں گا کہ بائی برت آپ امیر ہو سکتے ہیں اخلاق سے اپنی تعلیمات سے میں ضرور کہتا ہوں کہ سب میں پیسے کی ابھی بات کر رہ رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ جن کے بعد پیسہ آ جاتا پتہ نہیں مغروری کیوں آ جاتی اور دوسرا لوگوں کو نیچا دکھانا اور جنگے پاس پیسہ آ جاتتا ہے وہ دو کہٹیگریز میں ڈائیڈ ہو جاتے دولتی اور نو دولتی نہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا وہ دو کہٹیگریز میں ڈائیڈ ہو جاتے انہیں کی بات کرتا baru ایک صرف ہوتے دولتیا اور نو دولتیا تو وہ تاں 길ہ نہیں وہ نوم دولتی اسال سارے ایک طرف ہو جاتے اچھے جو دو کہٹیگریز ہوت Until ایک ہوتیکنے دوسرا جو مطلب کپرائٹیو ہوں گے لوگ کے ساتھ تو بہت حد تک بہت حد تک کاؤپریٹ کر جائیں گے اور وہ ان کا ایک دفعہ کہ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کہیں ان کا جانے یہ سینیری ہوتا ہے جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی جن کی ابھی آپ بات کر رہتے ہیں کہ مغرور ہو جاتے ہیں وہ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر پھر جانے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک میں انسانیت رہ جاتی ہے اور ایک میں ردی برابر یعنی کہ ذرا سی بھی انسانیت موجود نہیں رہتی ایسا ہی ہے تو یہ دو فرق آ جاتے ہیں یہ دونوں کٹیگریز امیروں میں ہی بلانگ کرتے ہیں اچھے یہ جو فرق ہوتے ہیں یہ کہہ لیں آپ کے جو نا ایک اس میں مسلسل چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں لائک کہ جو ایک بندہ کر رہے تو وہ کرتا ہی رہے گا اور ایک بندہ نہیں کر رہا تو وہ نہیں کرتا ہی رہے گا اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی جیسے ایک میڈل کلاس ایک لو کلاس بندہ ہوتا ہے موڈ ہے کر دیا نہیں ہے نہیں کیا بلان یہاں پر میں ایک بات سے اتفاق کروں گا آپ کی اور ایک بات سے نہیں کروں گا دیکھو آپ کی اگر نیچر کے اندر ہے نا دیکھو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے پوچھو کہ آپ اتنے ہیلپ فل کیوں تو وہ کہتے ہیں ہم پہ بھی یہ وقت گزرا ہے وہ اپنا وقت نہیں بھولتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جیسے پیسہ آیا اس کو وہ نیچہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو خاندانی ہوتا ہے یہ میرے گھر والے کے لئے وہ خاندانی ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا بڑا مجھے انسپائر کیا جس نے ہمارے گھر کی چوتھا گھر تھا جب ابھی میں رہتا ہوں وہاں پر اس گھر میں ایک فیملی لینے لیا اور انہوں نے نیا گھر لیا ماشاء اللہ اور اس کے بعد انہوں نے نئی گاڑی لیا اور لگجری کار تھی ان کی پہلا دن گاڑی کا گاڑی گھر پر آ کر پاک ہوتی تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بیٹھیں اس گاڑی میں تو انہوں نے اپنے سارے مہمانوں کو اس گاڑی میں بھرا اور خود میاں بیوی اور تین بچے دو بچے وہ رکشے میں بیٹھ کر گئے اچھا چلے گئے سب کچھ ہو گیا واپس آ گیا پھر میں نے نیکس جن ان سے پوچھے میں نے کہا آپ نے گاڑی نہیں لی تھی تو آپ خود بیٹھ جاتے کہتے ہیں بیٹا مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اگر میں اس رحمت کو ٹھگرا دوں گا تو اللہ تعالی نراز ہو جائے گا اور گاڑی میں تو ہم روز بیٹھیں گے آج اگر میں نے ان کو عزت دی دی تو ساری زندگی وہ مجھے دعائیں دیں گے چھوٹی سی بات لیکن بہت اونچے درجے کی تھی کہ اگر آپ کسی کو اونر کرنا سی جاتے ہو تو زندگی میں آپ بہت کامیاب ہوتے ہو اور اس کی بات میں بلال کے لیے بھی دوں گا کہ بلال سے میری کہاں پر بھی ملاقات ہوئی ہے یہ میں آنئر تو نہیں اس طرح کہ ہمیں ایک سپوٹ پر ملے تھے اور اس طرح میں کہوں گا کہ اس سے جب بھی میری بات ہوئی اس بندے نے مجھے عزت دیا تو آپ کی فیملی بول رہی ہوتی ہے آپ نہیں بولتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ کہ اممہ کے ڈنڈے پر کتنا بلیو رکھتے ہو میرا تو بہت بلیو ہے اممہ کا ڈنڈہ اس دیر آپ کو اگر سیدھا رہنا تو دیکھیں جو اس دور میں میں اور آپ پلے بڑے ہیں اس دور میں تو چلتا ہی اممہ کا ڈنڈہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور اس وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا مطلب جو ہماری اس کے ایج فیلوز جو ہے ہمارے ان میں تو یہ ہوتا تھا کہ اممہ کی آنکھیں چلتی تھی ڈنڈہ بھی دور کی بات ہوتی یہ بات یہ بات یہ بات ابھی تک میری اممہ کے تو ابھی تک چلتی ہے بالکل مطلب اب تو یہ ہو گیا نا کہ ہم بڑے ہو گئے لیکن اس آنکھیں چلتی تھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بہت چھوٹا ستا ہے میں آراؤنٹ میرے خیال میں کچھ دس یا بارہ سال کا ہوں گا صحیح سگی خالے کے گھر پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اچھا کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ بہت بڑی چیز نہیں تھی ایک نورملی گھر پہ بھی کھاتے اگر تو ایک روٹی ختم ہو گئی اور آپ کو بھوک لگ رہی اور میں نے دوسری روٹی یا تھوڑا سا ٹکڑا روٹی کا مانگ لیا سگی خالہ کا گھر ہے اور چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا مانگ لیا تو وہی سے جانا بس سمجھیں آپ گھر جا کے خیر نہیں ہے وہ امی کے آنکھیں چلتی تھی اب وہ جب تک گھر پہنچ کے اور اس کے بعد یا تو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑتی تھی یا چتر بھی لگ جاتے تھے اور جب تک اس سے بہار نہیں آ رہے جب تک ہمیں خود سانس نہیں آتا تھا یہ کام ہو جائے تو یہ ہو جائے تو پھر تسلی ہوگی ہاں بھئی ہو گیا کیونکہ اور بات کیا ہوتی تھی کہ تم لوگ بھوکے ہو گھر پر کھانے کو نہیں ملتا تو یہ سب ہوتا ہے ایسا ہی ہے تربیت اس کو کہتے ہیں یہ تربیت ہے یہ تربیت ہے آج کے دور اور جب کے دور میں بہت فرق جو سب سے بڑا فرق جو ہے نا وہ یہی ہے کہ پہلے جو ماباب تھے وہ خود اس چیز کو جانا بچے کے اندر کیسے بھی کر لے لیکن بچے کے اندر ٹھوساتے تھے آج کے ماباب کا سب سے بہترین جو سب سے بہترین وہ ہے بچہ رو رہے یوٹیوب لگا دو بچہ کہتے ہیں نہیں وہ کر رہا تو کسی بھی ایکٹیویٹی میں لگا دو لیکن خود سے کچھ نہ سمجھانا نہ کسی چیز پر ڈاٹنا ایون دو کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارا ماننے کہ دو منٹ باہت جانا بچے کو پیار کرنے لگ جاتے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب سے زیادہ جانا بگاڑ پیدا کرتا ہے بچے کے اندر بیراد سا سا چاہ بھی چل رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بات آزد جلوں کہ واقعی میں چاہ بڑی اچھی لگتی جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں چاہے آپ کو دیں اور تھینکس چو انور بھائی اچھا جی مجھے یہ سا 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 بتائے گا کہ اسی سوے تو میں بھی فوکس رکھتا ہوں کہ میرے والد ہمیشہ کہتا ہے کہ کھلاو سونے کی نمال سے دیکھو شیئر کی لگا تو وہ چیز بڑی اچھی رہتی مجھے نہیں آت کہ میری والدہ ہاں پڑھاتی وہ ضرور تھی وہ رات رات جا کر پڑھاتی تھی لیکن میں ایڈ دا اینڈ کہتی تھی کہ بیٹا ریزلٹ چاہی ہے ریزلٹ چھوٹ بھی دیر یہ نہیں کہ مجھے یہ ہو گیا ایون دو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے ٹائ فٹ تھا اور اس میں انہوں نے بیٹھ کر پڑھایا وہ ایون مجھے پیپرز دینے کے لیے بھی سکول لے کر جاتی تھی فائنل پیپرز سے میرے لاس سیونت کی بات ہوگی اور اس کے بعد وہ مجھے فائنل پیپرز کے بعد وہ مجھے پیپر ہو جاتا تھا تو ٹیچر کو بلتی تھی میں اس کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گی مطلب وہ وہیں باہر بیٹھ رہتی تھی اور بہت زیادہ سیکریفائزیشن ان کا لیکن اس وقت مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ امی جو ہے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی لیکن آج ریلائز رہتا ہے کہ وہ بھی تو باہر بیٹھتی تھی وہ بھی تو سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی وہ گھر کا بھی کام دیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ کرتی تھی تو واقعی میں ماں جیسی ہستی کہیں پہ بھی نہیں ملتی اچھا جی بلال اب ہم آتے ہیں سکرپٹ رائٹنگ کی طرح اچھا میں اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کہتے ہیں پیپر سے ریلیٹڈ یا امتحانوں سے ریلیٹڈ ایک بہت دلچسپ واقعہ بلکل 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 گو اہیڈ میں نے انٹر دو دفعہ کیا پہلی دفعہ کیا میں نے سائنس گروپ سے دوسری دفعہ کیا کامرس اچھا دوسری دفعہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا پہلا بلکل کلیر نہیں تھا اچھا اس میں ہوا کچھ یوں کہ جہنا میں میرا چھے سبجیکس تھے سائنس گروپ کے اندر ایسا ہی ہے پارٹ ون میں فرسٹ ایر کی بات کر رہا ہوں میں چھے سبجیکس تھے چھے میں سے جہنا جب میرا ریزلٹ آیا تو اس میں سے چار میں میں فیل ہو گیا تھا اور دو میں پاس تھا اچھا اب ایک ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے والدین کو آپ سے بہت ساری اسپیکٹیشنز ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اچھا اس میں میرا جاند دیکھیں ایک یہ قصور تھا فیل ہونے میں کہ انجینئرنگ کے لئے پڑھنا بہت پڑھتا ہے ایسے ہی ہے بہت پڑھنا پڑھتا ہے کہ آپ سائنس گروپ اگر آپ لے لو تو ایسی آپ کو بہت پڑھنا پڑھتا ہے نا اب میں نے نہیں پڑھا میں اپنے اسی بلکل جیسے میٹرک تھا بلکل میں نے اس کو انٹر کو بھی لیا کہ بہت نارمل لے کے چلا اس کو انٹر کو آخری دنوں میں پڑھیں گے اچھا کل پیپر ہے آج جا رات میں بیٹھ گیا تیاری کر لیتے اور اس رات میں بھی تیاری نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتے تھے ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتے تھے ایک خیر ریزلٹ آیا ہے چار پیپر میرے رہ گیا میں گھر پہ داخل ہوں مٹھائی لے کے ایک کلو کا مٹھائی کا ڈببہ لے کے جانا میں گھر کے اندر داخل ہوا اور میں نے سب کو پہلے جانا مو میٹھا کر آیا میں نے کہا وہ کریں نا اچھا اب اگدم سے کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے نا اور آپ اچانک سے ایک بات کہنے کے طریقے ہوتے آپ اگلے کا مزاج بہتر کر دا اس کے بعد وہ بات کہو اگر پہلے کسی چیز کو لے کے اگزاوستے وہ پہلے کسی چیز کسی ٹینشن میں تھے تو وہ اس سے تو رہا تھا ہٹ گئے وہ نارمل میٹھے موڈ میں آگئے نا بیسیکلی صحیح پھر میں نے ان کو بتایا تو خیر ملی تو جب بھی بڑی تھی لیکن وہ اس لیول کی نہیں ملی تھی جس لیول کی پہلے ملنی تھی تو وہ بہتر ہو گیا پہلے سے صحیح بلال بریک کا وقت ہم واپس آئیں گے پھر جانیں گے کہ وہ سکرپ ریٹنگ کی کیا ہوا کس طریقے سے کس کو دل دے بیٹھے پھر سکرپ ریٹنگ کی طرف آئے تو بلکو جناب لیکن یہاں پر میں بلال سے ضرور بولوں گا کہ آپ کے یہ لیکی بات ہوگی میرا تو ریزلٹ بعد میں آتا تھا مجھے بعد میں اوریجنال ورکم بیک اور اب موجود ہیں بلال کے ساتھ شروع سوات سے پروگرام میں بلال ہی ہیں جی بلال سکرپ ریٹنگ کی شروع کی سکرپ ریٹنگ کی شروع کری کیوں چھوڑی بھی یہ بھی میں پوچھوں گا لیکن پہلے شروع کا میں نے چھوڑی نہیں میں نے ہولڈ کی ہے اچھا ہولڈ کی ہے اصل دیکھیں سکرپ ریٹنگ کی شروع کری دوہزار چودہ کی بات ہے یہ دوہزار چودہ کے اندر میں نے ایک پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ سے کہتے ہیں ڈیزائننگ اور فوٹوگرافی اور فردر جائز کے علاوہ کہتے ہیں ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ یہ سب میں نے کورسز کی چھیک ہے اچھا وہیں پہ سیمینارز ہوتے تھے وہیں پہ سیمینارز ہوتے تھے اور کہتے ہیں وہاں پہ ایک دن ہوا اسکرپ ریٹنگ کا ایک سیمینار ہوا وہ میں نے اٹینڈ کیا وہ پیٹ ورکشاپ تھی بسیکلی وہ میں نے اٹینڈ کری مجھے وہاں سے لیڈز ملی لیڈز کیا ملی کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا کیوں ہوتا ہے پھر میرے ایک ریلیٹیو وہ جو ہے کہتے ہیں ایک چینل کے اندر کام کرتے تھے تو ان سے پھر میں نے اور مزید معلومات اچھا لکھنے کا شوق مجھے خود سے تھا میں نے پہلی سٹوری لکھی تھی اپنی ہی لائف کے اوپر اس کے اندر تھوڑی سی امنمنٹ کر کے اپنی ہی لائف کے اوپر لکھی تھی اور زندگی لارڈ کے نہیں آتی زبیر اور وہ میں نے لکھی تھی اور اس کو جو ہے میری ہی ایک 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 فرینڈ تھی میں نے سب سے پہلے پوزیٹیو ریسپونس آیا تھا اس کا فردر میں نے اور لوگوں سے شیئر کری پوزیٹیو ریسپونس آیا پھر میں ایک چینل کے میں نے آپ بتایا کہ اس میں میں انسٹیٹیو میں جو کورسس وغیرہ کر رہا تھا وہاں پہ انگیج تھا اس وجہ سے میں وہ سب ٹائم نہیں دے پایا پھر میں نے لکھا اور لکھا میں نے لکھا میں مثال کے طور پر روڈ سے گزر رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہوا کسی گزرتے کمزور سا بندہ تھا اس کے اوپر حملہ آور ہوا تو پھر میں نے اس کے اوپر ایک کہانی لکھی صحیح اور اسی طریقے سے آپ مارکٹ سے بہت بہترین اٹھا سکتے کوئی بھی کہانی لکھنے کے لئے الفاظ کا چنوہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا الفاظ کیسے ہیں بلکل ہے لے گا اور ایک چیز کو سرکل کرتا رہے گا اور اگر آپ دنیا میں گھومتے وے اور پھر اگر آپ کرو تو آپ کو زیادہ بیٹر ہوگا اسی لئے ہی میں بائیک بھی چلانی زیادہ شروع کری تاکہ میں سوچ میں اکیلا ہوں تو میں سوچ میں زیادہ پڑھا رہا مختلف زاوی آپ کو ملتے بلکل ایسے ہی تو اس لئے اور زیادہ میں بائیک پر فوکس کیا صحیح 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 اچھے بلال سکرپ رائٹنگ کو کتنا عرصہ ہوا پاوس کیے ہوئے سکرپ رائٹنگ میں پاوس کری تھی 2016 کے این یا 17 کے سٹارٹ 17 کے سٹارٹ میں دوبارہ شروع کرنی ہاں جی بالکل دوبارہ شروع کرنی انشاءاللہ اچھے بلال اسی کے ساتھ ساتھ انٹریس ڈیویلیپمنٹ تھوڑی سی آپ سے جوانی تھی تو مجھے بتاؤ کہ آپ ٹورچ ٹی وی کی طرف آپ آنے کا مود ہے ٹھیک ہے تو ایکٹنگ سے موڈلنگ سے سٹارٹ دو ابھی سوک ایکٹنگ کے جگہ نہیں موڈلنگ تو کیا کرو گئے میں پہلی پروریٹی ہوگی کہ میں انتظار کروں اگر تو میں کر سکتا ہو اور اگر نہیں تو پھر موڈلنگ ٹھیک ہے کوئی اشو نہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بلال دیکھو آپ جب شروع کرو گے پھر دیکھیں جو میرے ساتھ ہو ہے وہ ہی آگے کروں گا صحیح ٹھیک ہے اور میرے ساتھ مجھے ایک اپرچنیٹی ملی آپ کی طرف سے ملی ٹھیک ہے فردر یہی چیز جائیں میں آگے ریپیٹ کروں گا میں اٹلیس کہتے ہیں کہ چانس دینا کسی کو وہ تو دو نہیں مطلب چانس دینا میں انٹرویو لینا پھرس میری کامیابی چلتا ہے بلال بہت اونچی اوڑا بلال ٹائم دے گئے بلے نہیں دو تین سال بار آپ کو ساری زندگی ٹائم دوں گا سحیح انشاءاللہ بلال پرگرام پتا نہیں چلا بلال زندگی میں ایسی حسرت کام جو بلال کرنا چاہتا ہو جب تک ادھورا اور بلال بلال بھی کرتا لیکن پورا نہیں ہو پاتا دوسری شادی گھنی بول دا گھر پر جانا رائٹنگ اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ مطلب جیسے جیسے دن گزارتے ویسے نیا کام پلان ہو جاتا لیکن ایک رائٹنگ کا شوق ہے بلال جب رائٹنگ شروع کی تھی سوچتا کہ اپنا کام کریں جیسے آپ کا پانی کا کام ہے تو کبھی لیک پولنگ کیونکہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا کہ کر دیا تو ہم دیکھ لیں گے بلال تو کچھ کر نہیں سکتا کبھی ایسا ہوا زندگی میں ایسا ہوتا کہ جینا میں دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ تک میں بلکل فارغ رہا تھا میں بیسکلی اس وقت جینا آن لائن کام کرتا تھا اور میں وہی سے جینا اچھا خاصہ کر لیتا تھا اس سے پہلے میں نے جوب کری اور اب جب دوہزار چودہ اینڈ ہوا تو جی میرے تھوڑے سے جینا کریسز میں آیا تھوڑے سے معاملات میرے خراب ہوئے اب میں نے جوب کے لئے پلائی گیا تو مجھے ایک دوست ہے میرا بہت اچھا دوست ہے اس نے مجھے کہا کہ جینا اب تم سے جوب نہیں ہو نہیں پھر میں پروف کیا میں پانچ سال میں وہی پر ہی جوب کری زبردست میں پروف کیا بلال جادے جادے میں سوال کرتا رہے لیکن آپ سے کون سی لینگویج گھر میں کون سی لینگویج بولتا ہے اردو پنجابی پنجابی یہ چھیک نمک ترکار اردو میں یہ کون سی شہر سے بلونگ کھر لہور بلکل بلال سب لہور سی فیملی کو دینا چاہو یا اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہو کسی کے لئے کچھ بولنا چاہو کیمرا آپ کے سامنے اوکی میں سب کے لئے بولنا چاہتا اس میں میری فیملی بھی ہے میرے فرینڈز بھی ہیں باقی تمام لوگ ہیں سب کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرائے کرتے رہے کوشش کرتے رہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی اور دوسری چیز یہ جو بھی حضرات ملازمت والے ہیں ان سے خاص طور پر میں مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی دوسرے کے لئے کمانا بہت مطلب آپ کسی آپ خود اپنے افرڈ لگا رہے ہو خود اپنی جان لگا رہے ہو کسی دوسرے کو کما کے دے رہے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کریں اس میں برکت بھی زیادہ ہے اور اپنے لئے زیادہ بہتر مواقع آپ کو ملتے چلے جائیں گے تیسری چیز دیے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے خوش رکھے عباد رہے آمین اور اسی کے ساتھ بلال آپ سے چاہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور اب کچھ مدد مجھ سے آپ سے ریکوائیڈ ہوگی تو اس میں آپ نے میری رہنمائی کرنی ہے اور جب دوست کی قدر کرنا سیکھے کیونکہ دوستی ایک واحد رشتہ ہے جس کو حضرت علی نے بھی ہیرے سے تشبیح دیا لیکن جب اس میں درار آ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ پہلے جسے نہیں بنایا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ درار آپ کی وجہ سے ہو دوسرے کی وجہ سے نہ ہو تو ہمیشہ ہر رشتے کو اہمیت دے کر چلیں اگر اہمیت نہیں دے سکتے تو رشتے مت بنائیں اور اگر رشتہ بنا لیا ہے تو اس کو پیار محبت اور اخلاق سے سیچھیں تاکہ وہ تا آپ کی زندگی قائم و دائم رہے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہی لوگ آپ کے لئے دعا گو رہے مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد کی اگلے پر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان